کول شوزب صاحبہ مجھے جوئن کر چکے ہیں کول تینکیو ویری مچ پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے تو پرویز الائی صاحب کے حوالے سے ذرا میں آپ سے بات کرنا چاہ رہی تھی پرویز الائی صاحب کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے غالباً دو دن کی مولت مانگ لیا اپوزیشن کو جواب دینے کے لیے مونس الائی صاحب نے تو وزیراعظم کے سامنے تسلی کروا دی تھی لیکن یہ پرویز الائی صاحب کا طریقہ کار ذرا کچھ سمجھ سے باہر ہے وزیراعظم صاحب ملنے جاتے ہیں وہ خود کسی اسلامباد کی میٹنگ میں چلے جاتے ہیں البتہ اپوزیشن سے پانچ ملاقاتیں ایک مہینے کے اندر اندر کر لیتے ہیں تو اگر ان کے حق میں فیصلہ سنا دیا دو دن کے بعد پرویز الائی صاحب نے تو مشکل نہیں ہو جائے گی آپ کے لیے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ویری مچ دیکھیں ہمارے الائیز ہیں وہ فری ہیں ان کی اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے اور ہم ان کو ڈکٹیشن تو نہیں دیتے ہمارے ساتھ وہ جم کے کھڑے ہیں اگر وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں تو ضرور ملیں گے اب دو دن کا انہوں نے ان سے ٹائم لیا ہے یا کوئی اور بات کی ہے اس کا مجھے نہیں ہے وہ تو انہی کا ہی کوئی سپوکس پرسن بتا سکتا ہے لیکن جہاں تک جو باقی دوڑے لگی ہوئی ہیں میں اس پہ اگر مجھے اجازت دیں کرن تو میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہیوں جو پی ڈی ایم کی اس وقت سربراہی زرداری صاحب کو دی گئی ہے اور بڑی ما شاء اللہ ان کی میں نے دیکھا ہے دوڑے لگی ہوئی ہیں اگر آپ اجازت دیں تو میں اس پہ کومنٹ کر دوں پہلے تو میں پیپلز پارٹی کو مبارک بات پیش کرتی ہوں کہ ما شاء اللہ یہ جو ایک بڑی زبردست قسم کا جو ایک موومنٹ چال رہی ہے اس کے نتیجے میں شباز شریف صاحب اور زرداری صاحب دونوں روبائے صحت ہو گئے ہیں ایک کی ویلچئر چھٹ گئی ہے دوسرے کی ایمبولنس چھٹ گئی ہے جو سٹیچر پہ تشریف لاتے تھے اور ساتھ ساتھ آپ کے توسط سے اعلیٰ عدلیہ کو بھی بتانا چاہتی ہوں کہ ان مناظر پہ ذرا خاص توجہ فرمائیے جس وقت یہ عدالتوں میں آتے ہیں تو یہ کھڑیوں کے جواب نہیں دیتے جس وقت یہ عدالتوں میں آتے ہیں ایک نے چھڑی پکڑی ہوتی ہے اور ویلچئر پہ بچاروں کو گسیٹ کے لائے جاتا ہے اب ماشاءاللہ آپ ان کی دوڑے دیکھیں میں بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ٹویٹر بہت دیکھتی ہیں ٹویٹر کی میمز بہت دیکھتی ہیں مجھے اندازہ ہو رہا ہے مجھے کول اس بات قدر جواب دے آپ کے اپنے لیے بھی تو مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اگر پرویز الائی صاحب لوگوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ وہاں پہ الائنز بنا لیا گیا تو کوئی نہ کوئی پریشانی مطلب بلکل واقعی ریلیکس ہے آپ لوگ کرن سٹیٹسٹکس پہ بات کر لیتے ہیں آج گئے جماعت اسلامی کے ایک ووٹ کے لیے تو میں پی ڈی ایم کا نیا نام ہے تھوک چاٹ پارٹی چنہ چاٹ دوسری چاٹے تو آپ نے بڑی سنی ہوں گی یہ تھوک چاٹ آپ دیکھیں 35-40 سالوں میں کیسے کیسے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں کیسے کیسی آئیڈیالوجی لیفٹ کی رائٹ پہ چلی گئی رائٹ کی لیفٹ باقاعدہ پاکستان کی سیاست سے نظریہ آئیڈیالوجی مذہب سب تڑ کے ختم ہو گئے ایک اس افت میں سب کھڑے ہو گئے ہیں اور یہ عوام کو اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی پرانی بیانات ان کی زبان اور الیکشن کے دنوں میں ان کے جو دھوکے فریب ہیں ان سے بچیں تو یہ جتنے جالساز ہیں سارے کٹھے ہو گئے آپ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جس میں خواج چوزی صاحب شامل ہیں آپ میں بہت سارے جو ان کے بڑے بڑے کچھ ارکان تو پیسو کی آفر کی جا رہی ہے تو حکومت ایکسپوس کرنے کا ارادہ رکھتی ہے آفر کرنے والوں کو ان اناثر کو کرن ایک صرف میرٹ دیجئے گا لیکن میں صرف نمبرز پر بات کر رہی ہوں کہ بہت بڑے بڑے ان کے لوگ آ کے دعوے کر رہی ہیں زبیر صاحب ہو گئے اور لوگ ہو گئے کہ جی بیس سے پچیس ارکین احسن اقبال صاحب فرمارے ہیں کہ پی ٹی آئے کے بیس سے پچیس ارکین تو ہمارے ساتھ ہیں نمبرز یہ بتاتے ہیں اگر آپ گوگل کر لیں تو وان سکسٹی ٹو کی اپوزیشن ہے اور اگر یہ سارے کٹھے ہیں تو آپ کو بیس پچیس اگر آپ کے پاس ہے تو آپ بسم اللہ کیوں نہیں کر رہی ہیں کیوں لا کیوں نہیں رہی ہیں دیر کیوں کر رہی ہیں ایک منٹ لگائیں اور ریکوزیشن کے لیے آپ کو سیونٹی نائن بندے چاہیئے خالی پی ایم ایل این کے سکھ ایٹی فور میمبران اچھا جاوید لطیب صاحب تھے کل پرگرام میں ساتھ وہ وہ کہہ رہے تھے میں نے ان سے یہی پوچھا تھا کہ جب نمبرز پورے ہیں آپ کے پاس وہ مجھے بتا رہے تھے کہ نو ایم ایم ایس تو آپ کے کراچی سے ہی ہیں تو میں ان سے یہی کہہ رہی تھی کہ جب نمبر پورے ہیں تو پھر بسم اللہ کریں تو انہوں نے کہا بھی ہم ذرا انتظار کر رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی دباؤ کوئی فون کالس تو نہیں آرہے ان دمام لوگوں کو انتظار کیوں کر رہے ہیں بھئی دباؤ اور فون کالس کا فون کالس تو بہان ہے دیکھیں وہ بیچارے بول نہیں سکتے میں تو کھل کے بولوں گی اسٹیبلشمنٹ وہ گہرا گڑا ہے جس میں سے کسی نے جا کے پوچھنا تو نہیں ہے نا تو وہ کیا کہتے ہیں جو الزام ہے جو ان کی کمزوری ہے وہ اس میں ڈال کے ان کے خطے میں بھوک کر دو وہ نہ لینے میں نہ دینے میں نہ تین میں نہ تیرہ میں آپ کو اگر فون کالس نہیں آرہی ہیں آپ کی آنیاں جانیاں لگی ہوئی ہیں آپ ایک ایک بندے کے آگے جو تھوک چاٹ تھوک چاٹ کر رہے ہیں مہربانی کر رہے ہیں لوگوں سے منتے ترلے کر رہے ہیں لوگوں کے پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں اس کو چھوڑے نہ آپ کے پاس بیس بندے آئیں آپ بسم اللہ کریں دو منٹ میں آپ لگائیں کام مکاہیں پھر دیکھتے ہیں کہ کیا آگے کرنا ہے جو دم آدم مسکلندر آپ نے کرنا ہے ساڑھے تین سالوں سے تو آپ لگے ہوئے ہیں تو کریں بسم اللہ نمبر گیمز تو یہ کہتی نہیں ہے کہ آپ ایک ایک سیٹ والے کی جا کے پھر منت ترلہ کر رہے ہیں مسئلہ سارا ہے کہ یہ سارا ڈراما ڈیگریس اس دن کائنمیسٹر صاحب رونا پڑ گیا جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر اور پنجاب کے کچھ لوگ ہیں جو نون لیگ کے ٹکٹ پر وزیراعظم کے خلاف عدم اعتماد کے لئے تیار ہو گئے ہیں اچھا کرم میری بھی بات سن لیں میں ابھی اس اسی ایملی میں بیٹھتی ہوں پہلی دفعہ آئی ہوں لیکن بڑے بڑے روئیے دیکھیں اس اسی ایملی کا ایک ایم این اے بھی نہ ٹریجری بینچ سے نہ اپوزیشن کے بینچ سے پانچ سال کی جب تک اس کی ٹام پوری نہیں ہوتی نہ چھوڑ کے جانے کو تیار نہیں اس کا میں آپ کو اعلیٰ ایک مثال دے کے واضح فرما دوں کہ وہ جو مرتضی صاحب تھے مرتضی باسی صاحب جو ان کے پہلے ڈیپٹی سپیکر ہیں پی ایم ایل این کے اور مریم صاحبہ کے جیٹ ہے بھلا سا نام ہے ان کا سفدر صاحب کے بڑے بھائی دو کا استیفہ ہلتی سے چلا گیا نیشنل اساملی کے سپیکر کے پاس رونے مچ گئے اور یہ اس ٹائم کی بات ہے جب آر ہو رہا تھا اور پار ہو رہا تھا ساری جماعتیں استیفہ دے چکی تھی مولانا صاحب کو انہوں نے پمپ کر کے آگے کیا باتا اور بلاول صاحب فرما رہے تھے ہم تو سندھ حکومت بھی گرا دیں گے استیفہ دے دیں گے میں آج آپ کو چیلنج کر رہی ہوں یہ کوئی ایک ممبر بھی ان کا جو ہے وہ اپنی ٹام سے پہلے اسیملی سے استیفہ دے کے جانا نہیں چاہتا نیشنل اسیملی کے ممبروں یا صوبائی اسیملی کے سندھ کی حکومت یہ جو محترم جو صحت یاب ہوئے نا زرداری صاحب کبھی بھی دینا نہیں چاہتے ہیں اور نون لیگ کو پہلے بھی انہوں نے تازی لگی وی فریش گنڈیریوں کی طرح چوسا تھا سینٹ کے الیکشن کے دنوں میں ان سے ووٹ لے لیے تھے بندہ اپنا بنوا کے اس کے بعد ان کو چلو چھٹی کرو آج تک سینٹ میں نظیر تادر صاحب الگ ٹولا لے کے بیٹھتے ہیں اور یوسف رزا گلانی صاحب جنرل لیڈر آف اپوزیشن وہ الگ بیٹھتے ہیں اچھا تو مجھے بتا دے اپوزیشن کا پھر کونفیڈنس کیوں ہے اتنا کھیچہ تانی کرنی ہے ہم بیٹھ کے ساتھ اگر کچھ نہیں ہے تو پھر اپوزیشن کا اتنا کونفیڈنس کیوں ہے اس لیے بیدر پہ ملاقاتیں ایسا لگ رہے ہیں کہ سنجیدہ ہیں کیونکہ ملاقاتیں آپسٹی کونکہ خامقات تو نہیں ہے بیدر پہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں ملاقات نہیں کریں گے یہ ملاقات ایک بہانہ ہے پیار کا سلسلہ پرانا ہے یہ مکمکہ کی سیاست ہے ان کا سارا مکمکہ کا نظریہ ہے اتحاد بین المجرمین ہے میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہی ہوں اور یہ عمران خان صاحب نے گیارہ سال پہلے کہتا تو لوگ کہتے تھے سارا وہی کیسز ہیں وہ چونتیس امینڈمنٹس ہیں ناب کی وہ جس کے پیچھے جو پاکستان کی سلامتی کے لیے فیٹ اف کی کرنے جا رہے تھے لیجسلیشن اس پہ سب مکر گئے تھے سارا مسئلہ وہی ہے ڈے ٹو ڈے ہیرنگ آج ہونی شروع ہو جائے اعلی عدلیہ سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ ماشاءاللہ دونوں کی صحت بلکل ٹھیک ہے پرفیکٹ ہے لوگوں کے پاؤوں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں سیروں کو بھی ہاتھ لگا رہے ہیں داڑیوں کو بھی ہاتھ لگا کے ملتے کھا رہے ہیں کھانے بھی فل کھا رہے ہیں تو ان کو آپ اگر ڈے ٹو ڈے ان کی ہیرنگ لیں آپ دیکھیں ابھی کیسے طبیعت اکراب ہوگی لیکن ایک اور سچویشن بھی تو ہے پرویز علائی صاحب کا رویہ ہمارے سامنے ہے انہوں نے دو دن کا ٹائم جو ہمارے پاس اطلاعات ایسی آرہی ہیں وہ دو دن کی مولت مانگ رہے ہیں دوسرے طرف خالد مقبول صدیقی آپ کا دوسرے علائے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو تعلق ہے پاکستان تحریک انصاف سے وہ بالکل بورڈر لائن پر ہے کسی بھی یہ لائن کراس ہو سکتی ہے تو آپ کے اتحادی بھی اس طرح کی بات کریں تو کچھ نہ کچھ تو ہے نا جو کھچڑی اس وقت بن رہی ہے ایسے ہی تو اپوزیشن اتنے کانفیڈنٹ نہیں ہے نا کانفیڈنٹ کی ایکٹنگ کر رہے ہیں کانفیڈنٹ ہوتی تو اتنے لٹکے وے مو کے ساتھ ایک ایک گھر میں جا کے پاؤں کو ہاتھ لگاتے ہیں میں تو ویسے شباز شریف صاحب سے کہوں گی اتنے ایک ایک بندے کے جو پاؤں کو ہاتھ لگا رہے ہیں مافی مانگ نہیں ہے تو ایک دفعہ خان صاحب صاحب ہی مانگ کے دیکھ لیں وزیراعظم کی پاؤں پکل لیں گے تو اینارو دے دیں گے وزیراعظم صاحب میں آپ کو دعوے سے کہہ رہی ہوں کوئی اینارو نہیں دیں گے وہ ان کی یہ ذلت شاید کم ہو جائے وہ ان کو راستہ بتا دیں گے کہ بھائی یہ عدالتیں جائیں اپنے آپ کو کلیر کرا لیں اپنی پرچییں اپنا سمان دے دیں جو آپ نے اور کچھ نہیں ہے تو ہمیں مقصود چپڑاسی چار ارب روپے کا مالے کیسے بنے وہ ہی بتا دیں بس باقی چھوڑیں ساری بات دیکھیں میرے اور آپ جیسے لوگوں نے تو عربی عرب دیکھے ہوئے دوسرے والے عرب تو ہم نے شاید زندگی میں پتہ نہیں کبھی دیکھنے نصیب ہوں گے یا نہیں لیکن ان سے یہ ضرور پوچھنا چاہیے کہ یہ اتنے عربوں خربوں کیسے آگے اتنی غریب قوم کے آپ حکمران بنے ہوئے تھے میں صرف ایلائز کا یہ کہہ رہی ہوں اور اوورال بتا رہی ہوں کہ نیشنل اسیملی ہو یا صوبائی اسیملیاں ہو کوئی ایک بھی ممبر پانچ سال سے پہلے اسیملی چھوڑنے کو تیار نہیں ہے آپ نے پچھلے سال دیکھ لیا تھا کسی نے نہ استیفے ڈالے تھے نہ استیفے دیئے تھے لیکن اپنے بارے میں میں آپ کو سینہ ٹھوک کے بتا رہی ہوں کہ اگر ایسی کوئی باری آئی اور اگر ہم سے ہمارے وزیراعظم نے کہا ایک منٹ نہیں لگائیں گے تو یہ کسی بھلے کے میں آگے عمران خان ہے جہاں ان کی سوچ ختم ہوتی ہیں وہاں سے ان کی چپل شروع ہوتی ہے تو یہ سیاست کا سوٹان میں کمال تیریو آپ ویلز واد پڑھتی ہیں آپ سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو رہتی ہیں